اسلام علیکم میں ہوں زیشان حسین عادل ایڈوکیٹ ہائی کر لہور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سپرداری جی ہاں سپرداری کے حوالے سے مجھے کافی ریکویسٹ آئی تھی کہ میں اس کے اوپر لیکچر بناؤں تو آج کا جو میرا لیکچر ہے اس حوالے سے ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں پولیس کے پاس جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے حوالے سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چیز اس شخص کی ہے تو وہ شخص اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مجھے سٹیٹ کے پاس درخواست دیں سکتا ہے کہ اس کی فلان فلان چیز جو ہے اس کو واپس لیا جائے اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ پولیس کسی بھی چیز کو اپنی کسٹڈی میں کس طرح سے لیتی ہیں پولیس کو جب بھی کسی چیز کے حوالے سے یہ شک ہو کہ یہ چیز چوری کی ہو سکتی ہے تو پھر پولیس ایسی صورتحال میں پانچ سو پچاس کی کاروائی کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں مثال کے طور پر اکثر آپ نے پولیس ناکو پر دیکھا ہوگا کہ پولیس آفیسر ہیں وہ ڈرائبر سے جو موٹر سیکل سنانے والے سے اس سے گاڑی کے کاغذات طلب کرتا ہے گاڑی کے کاغذات نہ دینے کی بنا پر اور اگر پولیس آفیسر کو شک ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے تو پھر پولیس آفیسر اس چیز کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے اور پانچ سو پچاس کی کاروائی کر سکتا ہے پانچ سو پچاس کی کاروائی میں ہوتا یہ ہے کہ پولیس آفیسر اس چیز کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد پانچ سو پچاس کی کاروائی کرتے ہوئے ایک ریپورٹ درج کر لیتا ہے اگر کوئی شخص اس چیز کا دعوے دار ہے کہ جو پولیس کے پاس جو چیز ہے وہ اس شخص کی ہے تو ایسے صورتحال میں وہ شخص اس چیز کے حصول کے لیے مطلقہ مجسٹیٹ یا علاقہ مجسٹیٹ کے پاس درخواست بزار سکتا ہے کہ اس کو اس کی فلان فلان چیز مثلاً کار، موٹر سائیکل یا دیگر سونا چاہدی جو بھی چیز ہے وہ اس کو دی جائے سپرداری کے اوپر سپرداری دو طرح کی ہوتی ہے پہلی سپرداری ہوتی ہے ابوری سپرداری اور دوسری جو ہوتی ہے وہ حتمی سپرداری ہوتی ہے ابوری سپرداری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانچ سو سولہ اے کے تحت اور جو حتمی سپرداری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانچ سو ستارہ زابطہ فونڈاری کے تحت ان دونوں میں جو فرق یہ ہے کہ پانچ سو سولہ اے کے تحت جو سپرداری ہوتی ہے وہ اس چیز کے حوالے سے ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز اگر استعمال نہ ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے خراب ہونے کا خدشہ ہو تو پھر ایسے صورتحال میں اس کی بوری سپرداری دے دی جاتی ہے مثال کے طور پر کار موٹر سیکل ہے اگر یہ استعمال نہ ہو تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا دیگر چیزیں ہیں تو عدالت جو ہے اس کو یا تو ڈسپوز آف کر دیتی ہے فروخت کر دیتی ہے یا پھر اس کا حقدار ہوتا ہے جو اس کے ڈاکومنٹری پروف ثابت کرتا ہے یا انکوائری سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا مالک ہے تو اس کو دے دی جاتی ہے جو بھوری سپرداری ہے وہ طرح تکمیلیں ٹرائل یا انکوائری دے دی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے حتمی سپرداری حتمی سپرداری ذابطہ فوجداری کے پانچ سو سترہ کے تحت دی جاتی ہے اور یہ جب جو ٹرائل یا انکوائری مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ تعین کیا جاتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے اور پھر اس شخص کو وہ چیز اس کے حوالے کر دی جاتی ہے بھوری سپرداری کا طریقہ کاری یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہ بتاتا ہے کہ اس کی فلان چیز فلان پولیس سٹیشن میں ہے تو علاقہ مجسٹریٹ اس پولیس سٹیشن سے رپورٹ طلب کرتا ہے اور رپورٹ مذبت آنے کے بعد جو ہے پولیس علاقہ مجسٹریٹ جو ہے اس چیز کو بری طور پر مطلقہ شخص کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر سکتا ہے اسی طرح حتمی سپرداری میں جو ہے جب پوری ٹرائل یا انکوائری مکمل ہو جائے تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ چیز مکمل طور پر حوالے کر دی جاتی ہے اور جب بھی کسی شخص کو بری یا حتمی طور پر وہ چیز حوالے کی جاتی ہے تو اس سے شورٹی بانڈ یا سیکیورٹی لی جاتی ہے تاکہ اگر کبھی اس چیز کی واپسی کی ضرورت پیش آئے اگر عدالت کو یا پولیس کو اس کی ضرورت ہو تو پھر وہ شخص کو اس چیز کو واپس کرنے کا بابند ہوگا اسی طرح سے اگر کسی شخص کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہو اور وہ بعد نے پولیس کے حوالے لگی ہو اور وہ شخص اس چیز کا دعوے دار ہو کہ وہ فلان چیز اس کی ہے تو وہ شخص بھی سپرداری کی درخواست دے سکتا ہے اگر پولیس کے ہاتھ کوئی پروپرٹی اس طرح کی لگتی ہے جو کہ چوری کی ہو تو ایسی پروپرٹی جو ہے وہ مال مقدمہ میں شامل کی جاتی ہے جس کی چوری کی بابند ایف آئی آر درج ہوئی ہو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر میرا آپ کو لیکچر یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائٹ کرنا شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کی سپورٹ جو ہے اس چینل کو آگے لے جانے میں بہت ضروری ہے اور اس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے اور اگر آپ اس کو دوسرے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کسی نہ کسی طریقے سے مدد ہو سکے تینکیو سو مچ موسیقی